السلام علیکم حضور حضور آپ کے نزدیک میرے دو سوالات ہیں اور وہ بھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں مذہب میں مسلمان میں جب عورت اور مرد بھی طلاب ہوئی ہے کسی وجہ سے تو مجھے یہ بتائیے کہ طلاب جو ہوتی ہے وہ وہاں کے کوٹوں کے مطابق ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے اسلامی طور پر اگر اس میں سے کسی نے بول لیا خاص کے کہ عورت نے کہ میں نے تو آپ سے خلا لے لیے لیکن وہ خلا کسی کے سامنے نہیں لی جیسے مفتی کے سامنے لینی پڑتی ہے یا بیٹھ کر لینی پڑتی ہے تو اس کا جواب کیا ہے اور ایک سوال دوسرا ہے گیبت کی قسمیں ہیں گیبت ایک ہوتی ہے پیچھے سے اور ایک گیبت ہوتی ہے سامنے سے اب مجھے بتائیے کہ گیبت ایسی چیز ہے جو میرے خانم اسلام میں منع ہے میرا خیال ہے میری جو سوچ ہے اس میں منع ہے تو پھر لوگ اس کو کیوں نہیں سمجھتے اور اس کے لئے کونسی دعا ہے جو لوگ سمجھ جائیں گیبت کو گیبت ایک ہوتی ہے سامنے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پیچھے سے ہوتی ہے تو سامنے کرنے سے اچھا ہے یا پیچھے سے کرنے سے اچھا ہے دونوں سوالات کے انشاءاللہ نے سوال کیے ہیں اور دونوں سوال ماشاءاللہ آپ کی بڑے خوبصورت ہیں جہاں سے پہلے سوال کا تعلق ہے تو ایک ہے کہ اسلامی کے لئے طلاق یا خولہ ہوا یا نہیں اور ایک ایک لا آف لینڈ کے مطابق کورٹ نے اس کو خولہ دے دیا طلاق دے دی اب یہ ہے کہ کس کو فالو کیا جائے گا تو جواب اس کا یہ ہے کہ اسلامی کے لئے قواعد شریعہ کے مطابق کر وہ طلاق یا خولہ ہوگا تو وہ ویلڈ ہوگا لیکن اگر جو لا آف لینڈ کے مطابق کورٹ نے اس کو خولہ دے دیا لیکن اسلامی کے لئے جو ہے قواعد شریعہ کے مطابق وہ خولہ نہیں ہے اور شریعت کے رکارم پوری نہیں ہوئے تو اسلامی کے لئے وہ خولہ اور طلاق نہیں ہوتی اور وہ بھی بدستور گویا ہے کہ شوہر کے نکاح میں رہتی ہے جیسے ہمارے ملکوں کے اندر یا خودیاں امریکہ وغیرہ کے اندر جو ہے یک طرفہ جو ہے ون سائیڈیڈ ون سائیڈیڈ جو ہے وہ جو ہے ترمینیشن آف نکاح ہو جاتا ہے ون سائیڈیڈ کھولہ کی ڈگری جاری کر دیتے ہیں ہمارے ملکوں میں وہ دو تین سمن بھیجے اس کے بعد جو ہے ڈگری جاری کر دی جبکہ شوہر طلاق دینا نہیں چاہتا شوہر کا وکیل بھی اس وقت موجود نہیں کورٹ میں شوہر بھی موجود نہیں ہے اور وہ تین سمن بھیجنے کے بعد جو ہے اور شوہر کیے بھی رہا ہے کہ نہیں یہ میں نہیں دینا چاہتا میں تو آباد کرنا چاہتا ہوں تو تین پیشوں کے بعد سمن کے بعد یک طرفہ کھولا کی ڈگری جاری ہو جاتی ہے تو اسلامی کے لیے وہ کھولا کی ڈگری ویلیڈ نہیں ہوتی اور وہ عورت جو ہے اسلامی کے لیے بدستور پہلے جو ہے وہ شور کے نکاح میں ہوتی ہے اسی طرح یہاں کی دنیا میں عورت نے عدالت میں جا کے یک طرفہ ڈگری لے لی جیسے یہاں امریکہ یورپ میں تو وہ عورت طلاق دے دیتی مرد کو انہیں یا طلاق دے دی مرد کو جی مجھے نہیں چاہیے اور وہ ترمنیشن آف نکاح ہو گیا مرد چاہیے نہیں رہا کہ طلاق اس کو دے اور وہ چاہتا ہے کہ میں تو آباد کرنا چاہتا ہوں اور تو کسی وجہ سے بھی کوئی بھی وجہ ہو کہ جی مجھے تم اچھے نہیں لگتے بس ہاں اللہ یہ کہ وہ ایسے عوال ثابت کرے کہ شور ظالم اور متعنیت ہے ظالم کا مطلب ہے کہ ظالم متعنیت مطلب ہے کہ وہ طلاق بھی نہیں دیتا اور اس کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا ظلم و ستم ڈھاتا ہے تو اس کو متعنت کہتے ہیں تو خاص متعنت اگر وہ آدمی ثابت ہو جائے تو پھر پاکستان ہو یا امریکہ یورپ ہو تو کوٹ اگر ترمنیشن کر دے نکاح کی تنسیخیں نکاح کر دے تو وہ ویلیڈ ہوتا ہے چوانچہ یہ حضر کی ملومت مولانا شمالیتھانوی رحم اللہ تعالی کی کتاب ہیلہ ناجیزہ اس میں انہوں نے متعنت کے احکام لکھے ہیں کہ متعنت اگر ثابت ہو جائے کہ نہ طلاق دیتا ہے نہ حقوق ادا کرتا ہے ظلم کرتا ہے مارپیٹ کرتا ہے یہ اگر ثابت کر دیا عورت نے تو پھر وہ یکتہ فیڈ ڈگری جو ہے وہ ویلیڈ ہو گی نکاح جائے منسوق ہو جائے گا لیکن عام حالات اگر ہیں عام حالات کے اندر اگر وہ عورت نے طلاق لے لی کسی بھی وجہ سے کہ کسی دوسری جگہ وہ عورت کی گئے کہ یہاں امریکہ یورپ میں مثلا کسی اور جگہ اس کی ہیلو آئے ہو گئی اور وہ اس سے جان چھوڑانا چاہتی ہے اور اس نے جناب یہ کوڑ میں دائر کر دیا اس صورت میں یک طرفہ جو ہے ڈگری سے طلاق واقعہ نہیں ہوتی اور دوسرا سوال ان کا غیبت سے مطالب دوسرا غیبت غیبت کے بارے میں آپ نے کہا کہ سامنے غیبت کرنا بہتر نہیں کہ پیٹ پیچھے تو جواب اس کہیے کہ غیبت حاصل میں پیٹ پیچھ ہی ہوتی سامنے ہوتی نہیں موجود ہے اس کو آپ پیٹ پیچھے جو ہے کسی سے شیئر کر رہے ہیں اس کو غیبت کہتے ہیں کہ اگر اس کے سامنے کی جائے تو اس کو برا لگے برا لگے اس کو غیبت کہا جاتا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غیبت کی برائی بیان کی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین نے عرض کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیٹ پیچھے اس کے ہم ایسی برائی کا تذکرہ کریں جو اس کے اندر واقعہ در موجود ہو یہ پھر بھی غیبت ہوگی فرمایا یہی تو غیبت ہے اگر اس کے اندر موجود ہی نہ ہو پھر آپ اس کے در برائی منصوب کریں تو فرمایا یہ تو بہتان ہے بہتان یہ تو تحمت ہے یہ اس سے بڑی بڑا جرم ہے لہٰذا جو ہے غیبت جو ہوتی وہ یہ جو پیٹ پیچھے کی جاتی ہے اور جنہاں کہ اس کے سامنے اگر کی جائے تو اس کو برا لگے اچھا بعض لوگ یہ کرتے ہیں جب وہ غیبت کر رہے ہوں آپ کہیں نہیں یار باسو نے یار غیبت نہیں کرے یار چھوڑے رہنے سے کہا نہیں نہیں غیبت نہیں یہ حقیقت ہے وہ اس کے موہ پہ کہہ سکتا ہوں وہ اس کے موہ پہ کہہ سکتا ہوں اگر وہ موہ پہ کہے اس کو برا لگے یہی تو غیبت ہے تو موہ پہ کہنے سے غیبت سے نکل نہیں سکتے آپ کہ آپ یہ کہیں میں موہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں آپ موہ پہ کہیں اس کو بورے لگے گا تو جناب یہی غیبت ہے مثلا آپ نے پیٹ پیچھے کہا یار یہ آدمی آج جیتا ہے نیک شریف بنا پھرتا ہے سوچ چکا کھا کے بلی آج کو چلی یہ بڑا بدماج تھا یہ بیعت کہہ دی اب اس کو کہ یار دیکھو ایسے نہ کہو نہیں نہیں میں موہ پہ کہہ سکتا ہوں اب موہ پہ اگر کہہی تو اس کو بوری لگے گی کہ یار میں ایک بات سے توبہ طائب ہو گیا گناہ چھوڑ دی ہیں اب آپ پھر مجھے تقلیب پہنچا رہے ہیں تو یہی غیبت ہے لہذا غیبت گیت کہتے پیٹ کے پیچھے ہوتی ہے سامنے موہ پہ جو کیا جاتا ہے وہ غیبت نہیں ہے اللہ حفاظت رکھیں